موسیقی 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 میں راکیش مہرا کرنڈ جی کے کے سیریز میں آپ سبی کا ہر دکھ سواگت کرتا ہوں آج اس سیریز میں ہم اجلن شاکپ اور ارث آور کے بارے میں بات کریں گے تو ساتھیں بنے رہیے ہیڈنگ ڈالیے ارث آور یا پیج کے بیچ میں لکھیں ارث آور سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے یہ ہے کیا دوسری اپنی بات ہوگی اس کا آئیوجن کون کرتا ہے اور تیسری ہماری بات ہوگی اس کی سٹارٹنگ کب ہوگی چوتھی ہم بات کریں گے اس کا ادیش یہ کیا ہے ان چیار پوائنٹس پر ہم چرچہ کریں گے دیکھئے ارث آور کام انس ہوتا ہے پرتھوک کی سرکشہ کے لیے چلایا گیا ایک ابھیان ایک آندولن ایک پرکار کا آندولن ہے جس میں کیا ہوتا ہے پرتیورس مارچ کے انتیم سنیوار کو ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو بجے راتری ایک گھنٹے کے لیے لائٹ آف کی جاتی ہے اب لائٹ آف کی جاتی ہے تو اس سے دو دیشیں پورے ہوتے ہیں ایک تو ارزا سرکشہ اور دوسرا آپ کہہ سکتے ہو پریابان سرکشہ تو ساتھ میں بنے رہیے کیا ہے اس کے نیچے لکھئے یہ ایک پرکار کا آندولن ہے یہ ایک پرکار کا آندولن ہے جس میں پرتیکورس مارچ مہینے کے انتیم سنیوار کو راتری ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو بجے تک لائٹ آف رکھی جاتی ہے لائٹ آف رکھی جاتی ہے یہ اس کا ادیشیں ہے اب دیکھئے اس میں جو سب سے مہتپڑ بات بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کب آئیوجن کب ہوتا ہے تو یہ ہے آپ کا مارچ مہینے کا انتیم سنیوار مارچ مہینے کا انتیم سنوار یہ مہتپڑ بات ہے اب دیکھئے اب بات آتی ہے اس کا آئیوجن کون کرتا ہے اس کا جو آئیوجن کرتا ہے ایک سنستہ ہے WWF پچھلے SSC کے پیپروں میں کافی اس میں کوششن آئے ہوئے ہیں میں بتا دیتا ہوں ابھی یہ ہے World Wild Life Fund ویس و ونی جیو کوس کے نام سے اس کو جانتے ہیں اس کی جو ستھاپنا ہوئی تھی یہ ہوئی تھی 1962 میں اس کا جو Head Office ہے یہ ہے Glan Switzerland میں پڑتا ہے یہ اور سب سے مہتپڑ بات ایک تو Head Office پوچھا جاتا ہے دوسرا اس کا ایک Symbol ہے پرتیق اس کا پرتیق ہے Joint Panda یہ میں نے دو تین بار اگزام میں دیکھ چکا ہوں آپ اس کو ٹک کر لیجئے یہ important ہے سب سے اس کا پرتیق Symbol Joint Panda اگزام میں بھی آیا ہے Panda ایک جنتو ہوتا ہے دو پانڈوں جیسے دو پانڈے ہیں ان کے سرک کو آپس میں ملا کر جس حساب سے آپ کئی بار آپ Selfie لیتے ہوں اسی طریقے سے ہے یہ اس میں دو پانڈوں ملا کر اس کا ایک Symbol بنایا گیا ہے اور Symbol اور سادھا کوششن ہے کہ WWF World Visso ونیجیو کوس کا Symbol کیا ہے Joint Panda اب دیکھئے میں آپ کو یہ نہیں لکھوانے جارہا کہ اس کا کام کیا ہے اس لیے آپ دھیان سے سمجھئے اس کو شبدوں میں دیکھئے World Wildlife Fund Visso میں ونیجیو کی سرکشہ کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا یہ اس کا کام ہے اب دیکھئے اس کا ادھی ہم پرارم کہیں تو اس کا پرارم ہو گیا تھا 2007 میں اور پرارم سب سے پہلے اس نے کیا تھا یہ ستھان تھا Australia Australia میں یہ سب سے پہلے پرارم ہوا تھا یہ دھیان رکھیں ادیشے میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو بجے تک لائٹ آف رکھی جائے گی ارجا سرکشہ اور پریابرن سرکشہ اس کا مین ادیشے ہیں ارجا سرکشہ پریابرن سرکشہ یہ اس کا مین ادیشے ہیں تو یہ اپنوں نے ارث خور کے بارے میں بات کی جس میں سب سے مہترپرن بات آئیوزن WWF یہ اس کا مین پرپس ہے تو آپ اس کا سکرین سوٹ لے لیجی اب میرا جو نیکس پوائنٹ ہے وہ ہے سلطان اجلن شاہ کپ پرانے پیپر جب دیکھتے ہیں تو اس پہ بھی کافی کوششن آئے ہوئے ہیں آپ ہیڈنگ ڈالیے پیج کے بیچ میں لکھئے سلطان اجلن شاہ کپ دو ہزار انیس اب دیکھئے کپ شب ہے اس کا مطلب یہ کھیل سے سمبند ہے سب سے پہلی بات تو کس کھیل سے سمبند ہے اسی طریقے سے آپ نے اپنے اگزام کی تیاری کرنی ہے cut to cut point to point آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے like کون سی چیز ہے سمبند کھیل کب اس کا آیوجن ہوا اور ویجیتہ کون رہا اور اپ ویجیتہ کون رہا آئیے سبھی جانتے ہو اس کا سمبند جو ہے سلطان اجلن شاہ کپ کا ہو کی سے ہے یہاں پہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا اس کو دھیان رکھے میں نے کئی بار یہ کوشن دیکھا ہے کہ سلطان اجلن شاہ کپ کا سمن کس کھیل کے ساتھ ہے آپ کے آپ اپسن دے دے گا ہوکی کرکیٹ ٹینس ٹینس ٹھوٹوول اس طرحے سے اب اس کا جو آیوجن ہوا تھا مارچ 2019 میں اور یہ ہوا تھا اپوہو میں یہ اپوہو ملیشیا میں پڑتا ہے یہاں پہ اس کا اپویجیتا جو رنر اپ یہ ہے بھارت اب دیکھئے دھیان رہے یہاں پر یہ چیزیں اس طریقے سے کوشن پھوٹ اپ کر آتی ہے ورتبان میں جیسے میں دیکھ رہا ہوں کوشن ییسے بنتا ہے دکشن کوریا نے سلطان اجلن شاہ کپ دکشن کوریا نے سلطان اجلن شاہ کپ نیمن میں سے کسے ہرا کر جیتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے انڈیا کوشن کے لیبل کو سمجھنے کا پریاس کریں آپ اس کا سکرین سوٹ لے لیجیے ایک سٹارٹ ڈال کے لگ دیجیے دو ہزار دس میں بھارت دکشن کوریا کے ساتھ سنیوکت ویجیت رات دوستو آج ہم نے ارث ور سلطان اجلن شاہ کپ کے بارے میں چچا کی یہ آپ کے اگزام کی دستی سے کافی مہت پرن ہے آپ ان کو رائیڈ ڈاؤن کر لو اور ساتھ ساتھ ان کو ریوائز کرتے جائے ان میں سے کافی اچھے کوشن بنتے ہیں تو اس کریں سبسکرائب کریں اور لائک کریں دنیواد